موسیقی ویلکم بیک ناظرین بولٹن کا آغاز کریں گے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف آج برطانیہ سے روانہ ہوں گے اور کل صبح وزیراعظم میاں نواز شریف نے وزیراعظم میاں نواز شریف نے وزیراعظم میاں نواز شریف کے لئے ٹکٹ بک کروا لیا ہے وہ آج لندن سے روانہ ہوں گے اور پی آئیے کی پرواز پی کے سیون ایج سیس کے ذریعے کل صبح نو وجہ سناب آب پہنچیں گے قبل ازر لندن میں وزیراعظم میاں نواز شریف اپنے سابزادے سلمان شہواز اور سابزادی کے امرہ پاک لیند پلیٹ پہنچے اور بھابی ویگم کل صبح نواز کی عادت کی اس موقع پر نواز شریف اور شہواز شریف پہ درمیان قبل ملاقات بھی ہوئی جس میں حسن نواز حسین نواز اور سلمان شہواز بھی موجود تھے ملاقات میں اتفاعت رائے ہوئے شریف فیملی کے خلاف سازشے کی جا رہی ہیں تاہم خاندان متحد ہے اور سازشوں کو منکر ناکام بنائیں گے ملاقات میں سیاسی صورتحال اور نیپ کیسز پر بھی مشاورت ہوئی اور تیپ آیا کہ مریم نواز، حمزہ شہواز اور سلمان شہواز بھی ملکے کام کریں گے نواز شریف نے تینوں بچوں کے درمیان رابطے بیتر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے آرمی چیف جنرل کمر باجوا کا کہنا ہے کہ پاکستانی پور امانک کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہے تمام چیلنجز کے باوجود سربلند ہونا جانتی ہے 21 اکتوبر کو خنجراب سے شروع ہونے والی موٹر ریلی کا وادر میں کتام پذیر ہو گئی آئیس پی آر کے مطابق تقریب میں آرمی چیف وزیراعلا بلوجستان نے شرکت کی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے ریلی کے منتظمین اور شرکہ کو دادو تحسینگ پیش کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے مزید کہا ہے کہ ہر چیلنجز کے باوجود ہم نے اوبرنا ہی ہے کامیاب موٹر ریلی اور پر امن پاکستان کے دعوے کا ثبوت ہے ان کے مزید کہنا ہے کہ خنجراب پاگوادر اور حرب پاکستانی امن و ترقی کا قواہ ہے بلوجستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے بلوجستان کی ترقی میں سی پیک منصوبے کی کامیابی مزمر ہے آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوجستان کی اتصالی اور معشق کی ترقی کے لیے پاک فوج صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے وفاقی وزیر داخلہ نے دوہزار اٹھارہ سے قبل کسی بھی مداخلت کو ناممکن قرار دے دیا احسن اقبال کہتے ہیں حکومت اور فوج میں بد اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے مسلح فاج کی قیادت جمہوریت سے وابستگی ظاہر کر چکی ہے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے دوہزار اٹھارہ سے پہلے کسی قسم کی مداخلت کو ناممکن قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت اور فوج میں بد اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے مسلح فاج کے قیادت جمہوریت سے وابستگی ظاہر کر چکی جمہوریت کے دفعہ میں یک زبان ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے وہ بولے کہ کسی کی حب الوطنی پر شرط نہیں کر سکتے سن میں ترقی کے پروجیکٹ شروع کیے اٹھارمی ترمین کے بعد صوبوں میں اداخلت نہیں کر سکتے دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے معاشی قوت بننا ہوگا ایسن اقبال کا مزید کہہ رہا ہے کہ ملک میں کافی تجربے کیے گئے مزید کسی تجربے کی ضرورت نہیں حاکمیت عوام سے چھینی گئی تو پاکستان کا جغرافیہ تبدیل ہوا آخری ساس تک آئین اور عوام کے حق حکمرانی کا دفعہ کریں گے حکومت نے پیٹرولیوں مسلمیات کی قیمتوں میں پانچ روپے انیس پیسے تک کا اضافہ کا اعلان کر دیا لہور ملتان بھاولپور بھاولنگر حفظبات گجرات خانوال اور جہانیا میں دن اور سموگ ہے جبکہ لہور سے پنڈی بٹیا تک موٹر وے پہ سموگ کی ویسے بعض مقامات پر ہتے نگاہ دو سو سے تین سو میٹر رہ گئی ہے جس سے شہریوں کی عام دورف میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے موٹر وے اور ٹریفک پولیس حکام نے شہریوں کو خیر ضروری سفر کرنے سے گریس کرنے کی ادایت کی ہے مہکمہ صحت پنجاب نے بھی سموگ سے بچاؤں کی ادایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری سفر کے دوران چشم اور مارک سے استعمال کرے اور سفر کے دوران یعباد میں آنکھوں کو اچھی طرح دھویں مہارینی مولیات کے مطابق دوب کے ساتھ جب گرد اور خطرناک گیسوں کی ارضمائش ہوتی ہے تو دھن سموگ میں بدل جاتی ہے اور اس کے نتائج سانس کی بیماریوں اور آنکھوں کی جنن کی صورت میں سامنے آتے ہیں مہکمہ مولیات کا کہنا ہے کہ سموگ کا جو سنسلہ شروع ہوئے اس میں مزید اضافہ ہوگا جس کی بنیادی وجوات، پسلوں کی باقیات اور گھروں کی کچھرے کو جلانا فیکٹیو اور کارخانوں میں تیرمیاری، ایڈن کا استعمال اور چمنیوں میں دوہے کی آلوگی کو کم کرنے کے لیے فلٹر کا نہ لگانا ہے پجاب کے مختلف شہر آج بھی شدید دھن اور سموگ کی لپیٹ میں ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کے رمانی میں مشکلات کا سامنا آ رہا ہے لہور، ملتان، بھاولپور، بھاولنگر، حفظ آباد، گجرات، خانوال اور جہانیا میں دھن اور سموگ ہے جبکہ لہور سے فنڈی بھٹیا تک موٹر ریپہ سموگ کی وجہ سے بعض مقامات پر حد نگاہ دو سو سے تین سو میٹر رہ گئی ہے جس سے شہریوں کی عام دورف میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے موٹر وے اور ٹرافک پولیس حکام میں شہریوں کو خیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ادایت کی ہے محکمہ صحت پنجاب نے بھی سموگ سے بچاؤں کی ادایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری سفر کے دوران چشمہ اور محق سے استعمال کرے اور سفر کے دوران یاباد میں آنکھوں کو اچھی طرح دھوئے مائرینی مولیات کے مطابق دوب کے ساتھ جب گرد اور خطرنا گیسوں کی عزمائش ہوتی ہے تو دھن سموگ میں بدل جاتی ہے اور اس کے نتائج سانس کی بیماریوں اور آنکھوں کی جنن کی صورت میں سامنے آتے ہیں مہگمہ مولیات کا کہنا ہے کہ سموگ کا جو سنسلہ شروع ہوئے اس میں مزید اضافہ ہوگا جس کی بنیادی وجوہات پسلوں کی باقیات اور گھروں کے کچھرے کو جلانا فیکٹیوں اور کارخانوں میں ایرمیاری ایڈن کا استعمال اور چمنیا میں دوئے کے آلودگی کو کم کرنے کے لئے فیلٹر کرنا لگانا ہے وہ ایڈن میں ابقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے